اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی بلکل ٹھیک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم کہاں گئے ہوئے ہیں یہ چھوٹا تابادار کہاں کا ہے تو چلیے آگے آپ کو میں بتاتے ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں کا سفر کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کب کی ہے تو اس کے لئے مادرک میں نیو ویڈیو بہت کم ڈال رہی ہوں پتہ نہیں کیوں دل دی نہیں کر رہا کام کر رہا ہے کیونکہ شاید آپ دیکھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے انٹرسٹ بھی ہتم ہوتا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے نہ تو کوئی دیکھتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی میمریز ہیں جو کہ چلو اپلوڈ ہو جائیں گی ہوت بھی بندہ کبھی دیکھ لیتا ہے تو ویسے تو کارڈز میں کر لیتے ہیں لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو اس طرح تھوڑا لوگوں کو بھی دکھا دیں کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ بھی گریس میں بھی بہت سے فرنڈز جہاں وہ پوچھتے ہیں پاکستان سے رلیٹڈ کیونکہ ہمیشہ میڈیا میں پاکستان کی ایک نیگٹیو سائٹ دکھائی جاتی ہے پوزیٹیو نہیں تو یہ تھا ہمارا سفر کشمیر کا زلہ گجرات میں یا باقی پنجاب میں رہنے والے کافی لوگ جانتے ہوں گے ایک دربار ہے کشمیر میں آزاد کشمیر میں بابا شادی شہید بمبر سے آگے چوکی سمانی کی طرف چوکی سمانی شاید اس سے آگے ہے یہ بیچ میں علاقہ ہے تو کافی ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے لیکن یہ کہ اب سفر کرنا آسان ہے بانسبت پہلے کہ یہ میرا فرس ٹریول نہیں تھا یہاں پہ ہم لوگ بچپن میں بھی ایک دفعہ گئے تھے تب وہاں پہ کوئی فیسیلٹی نہیں تھی وہاں پانی بھی چشموں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ لوگ اس طرح ادھر رہتے ہیں تب بھی لوگ وہاں پہ رہتے تھے اب تو وہاں پہ بہت زیادہ فیسیلٹیز ہیں ہر چیز آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے پراپر بازار ہے دربار پہ وہاں کی بات کر رہی ہوں سائیڈوں پہ بھی ہو گا ہی لیکن وہاں پہ ہاں چیزیں تھوڑی ایکسپینسیو ہیں ظاہر ہے نیچے سے لے کے جاتے ہیں اوپر تو ریٹسو زیادہ ہوں گی ویسے سٹی میں کہیں پارک ہو تو وہاں پہ بھی ریٹس زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تو ڈیفرنس ہوگا لیکن یہ کہ ہر چیز تقریباً وہاں پہ آپ کی ضرورت کو ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی لوگ جسٹ چل کرنے کے لیے اور آؤٹنگ کرنے کے لیے بوائز وغیرہ سپیشلی بائکس پہ بھی چلے جاتے ہیں جن کو شوک ہوتا ہے کیونکہ بہت لمبا سفر نہیں ہے گجرات سے چاہتے ہیں ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے کا سفر ہے گھنٹے ڈیڑھ کا اتنا ہی ہوگا میں نے ایکزیکٹ میں نہیں بتا سکتی لیکن زیادہ لمبا سفر نہیں ہے ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے روڈ بہت اچھی ہے ابھی پہلے نہیں تھی پہلے سنگل روڈ تھی تو بہت ڈار لگتا تھا لیکن یہ کہ اب ڈبل روڈ ہے اور بہت اچھی روڈ ہے اور کٹنگ کر کے انہوں نے پہاڑوں کی بہت اچھا بنا دیا ہے تو چلو ہماری گورمنٹ نے کچھ تو اچھا کیا یہاں بے نظاریں وہ خوبصورت تھے اس کیمرے کے لینس سے آپ کو ون پرسنٹ بیوٹی بھی نظر نہیں آ رہی حقیقت میں بتاؤں تو ون پرسنٹ بھی نہیں کچھ یہ کہ ہم ٹریول کر رہے تھے گاڑی اپنی سپیڈ سے چل رہی تھی ہم کہیں بھی روڈ سیٹ پہ نہیں اترے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے اور آپ کا پتہ ہے بچوں کو روڈ پہ اتارنا کتنا ڈینجرس ہے اور کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے لیکن ہمارے ساتھ جو بچے تھے وہ یورپین امریکن بچے تھے ان کو اس سے پہلے مری کا پلان کر رہے تھے لیکن مری جا نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ ہم نے اسی لئے پروگرام منایا کہ چلو انہوں نے مانٹینز دیکھنی تھی مانٹینز دیکھ کے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوئے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بھی ہوئے اور یہ دیکھیں رووڈز کیسے بہت خوبصورت بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ میں تو دیکھ کے آئی ہوں آپ بھی اگر اس ایریا میں ہیں تو درہو ٹریول کیجئے گا بہت خوبصورت لکھا ہے بہت زیادہ مری کہیں جائیں ایک دو دن کے لئے آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے اتنا اور پھر یہ ڈیڑے کا آپ جائیں خوبصورتی دیکھیں رب نے جو دنیا بنائی ہے وہ دیکھیں اور واپس آجیں اور شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اگست کا مہینہ تھا برسات کا سیزن پہاڑوں پہ خوب ہریالی تھی خوب اور بہت موسم بھی اچھا تھا بہت شدید قسم کی کوئی گرمی نہیں تھی اس سے ایک دن پہلے شاید بارش ہو چکی تھی تو اچھا موسم تھا گرمی اتنی نہیں تھی اور جیسے کہ یورپین اور امریکن بچوں کو پکستان جا کے لگتی ہے اس طرح کا حساب اس حساب سے ٹھیک تھا موسم اس کے بعد موسم تدہ شدید گرم ہوا تھا لیکن اگر آپ کا اس سال پکستان میں ہے ٹریول کا موڈ تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ بہت لمبا ٹریول کرنے کی وجہ تھوڑا سا اس سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں یہاں پہ آپ جاتے ہیں دربار پہ کچھ لوگ تو خود بکرے وغیرہ لے کے جاتے ہیں اس دربار کی اپنی ایک ہسٹری ہے ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی ٹھیک ہے جی لیکن ولی اللہ ان کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے عقیدت رکھیں سجدہ نہیں کریں بس میں اتنا بولوں گی اور وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے مطلب ریسٹرنٹس وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں کھانا وغیرہ آپ کو گھر سے لے کے جانا چاہیں تب بھی وہاں پہ خود اپنا بنوانا چاہیں تب بھی اور وہاں پہ بیٹھ کے کہیں ریسٹرنٹ پہ کھانا چاہیں تب بھی ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے جب ہم فرسٹ ٹائم وہاں پہ گئے تھے تب آئی تنگ تھرٹی ائر بی فور تب تو وہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا تھا اب شاروں کا جرنوں کا پانی لوگ پیتے تھے کوئی فیسلٹی نہیں تھی اور ہم حران ہوتے تھے کہ لوگ ادھر کس طرح رہتے ہیں شاید ایک یا دو چھوٹی سی شاپس تھی یا تب وہ بھی نہیں تھی اس کے بعد جب ہم کافی دفع گئے ہیں تو ایک دو ایک دو کر کے شاپس نہ دھائیں اب تو پراپر پورا بازار ہے آگے آپ کو تھوڑا سا دکھاتی بازار بھی اور وہاں کے نظارے بھی یہاں پہ تھوڑی سی گاڑی پتہ نہیں کیوں سلو ہوئی تھی اور شاید ہم نے سمجھا تھا کہ یہاں پہ بس ہم نے اترنا ہے لیکن یہ کہ کوئی ٹرن تھا یا کیا تھا تو تھوڑی دی رکھے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے اتنے گہرے پھاڑ اور بمبر جو آزاد کشمیر میں ہیں وہ بالکل ان پہاڑوں کے ساتھ 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 چلتی چلتی پورا راستہ آپ کے ساتھ رہتی ہے جو گجرات سے گزرتی ہے بمبر اب مجھے یہ نہیں بتا وہ جاتی آگے کہاں پہ ہے لیکن اب تو اس میں ہر پانی بھی نہیں ہے تو وہ بمبر ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی اب یہاں پہ بھی ڈرائے ہو چکی تھی اتنا کوئی پانی نہیں تھا پہلے کبھی پانی ہوتا تھا اور یہ تھا جی وہاں پہ دربار پہ جو انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی تھی کافی سارا انہوں نے لیس کو کنسٹرکشن کر کے پورا ایریا کور کیا ہوا تھا شاید اوقاف والوں کے انڈر تھی تو انہوں نے کافی سارا ایس کو اٹیبلش کیا ہوا تھا یہاں پہ کام کر رہے تھے ابھی بھی اور بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے ایریا بنایا ہوا تھا اس طرح پانوں کے اوپر انہوں نے یہ ریسٹ ہوس بنائے ہوئے تھے جب آپ جاتے وہاں پہ انتظامیوں سے بات کرتے تو آپ کو فیملیز کو ایک روم دے دیتے ہیں پھر آپ کی اپنی مردی آپ دیارس پہ بیٹھو یا روم میں بیٹھو ٹھیک ہے جی ہم نے بھی ایک روم لے لیا ساف سترے روم ہوتے ہیں ظاہر ہے وہاں پہ لوگ بکرے وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو ایک اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو روم دیا جاتا ہے اور روم ساف سترہ ہوتا ہے پراپر ان کے انہوں نے سٹاف رکھا ہوئے کلیننگ کے لیے بھی اور بہت اچھا اب تو انہوں نے سسٹم کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ ہم لوگ پہلے تو ریسٹ کیا سب نے جا کے روم میں پھر اس کے بعد آستہ آستہ سارے نکلتے گئے اور دیکھیں گے کہ باہر کیا ہے کیا نہیں ہے تھوڑا سا انجائے کیا بچوں نے شاپنگ کی یہاں سے ساتھ لے کے جانے کے لیے کیچینز گرہ لیے نیم والے اور اچھا لگا بازار تھا ہر چیز موجود تھی ریٹس سارے سے آئے تھے آئے باہر ہیں اتنے اوپر جا کے کہیں بھی کسی بھی آپ پارک پر میں جائیں تو وہاں بھی ریٹس آئی ہوتے ہیں تو یہ ایک نارمال سی چیز تھی لیکن یہ کہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل رہے ہیں جنوری کپڑے کھانا جو آپ کو چاہیے تو یہ دربار تھا یہاں پہ فاتحہ پڑی اور اس کے ساتھ یہ درست تھا لوگوں کی اس سے بھی عقیدت ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سی سٹوریز بھی ہیں مجھے پراپ پر سے کسی اتخاب سٹوری کا پتہ نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ سٹوری ہے تو یہاں پہ ہم بھی انہوں نے پورا یہ ایریا کور کر دیا ہوتا ورنہ پہلے صرف ایک دربار تھا پراپ پر کچھ بنا ہوا نہیں تھا بہت پہلے جو فرسٹر مانگئے تھے تو اب تو پراپ پر سے ہر چیز انہوں نے بنا دی ہوئی ہے اور لوگ یہاں پہ ایک ہم نے انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ لوگ جو اس ایریا کے تھے یا میرپور سائیڈ کے تھے اپنی عقیدت سکتے تھے تو وہ یہاں پہ نیولی بیٹ کپ پرز آئے ہوئے تھے حاضری دینے یا اسلام کرنے کہتے ہیں تو وہ لوگ فاتحانی کے لیے آئے ہوئے تھے ہر بندی کی اپنی کی دت ہے ہم لوگ انہوں نے وہاں پہ تھوڑی پہلے ایسا کچھ پہاڑ پہ کون پہلے چٹیں گا یہ مسجد تھی یہاں پہ فرائیڈن کا دن تھا تو مرخ حضرات نے نماز بھی کھڑی پہلے یہ چھت سے تھوڑا سا بازار کا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہر سائیڈ پہ پہاڑ ہوا تین در بندی میں ریسٹ کیا بس یہ ہمارا کون دے اس طرح گزرا سب لوگ پہاڑ پہ چڑے گا بچوں نے بھی بھو بن جائے گا لیکن چھوٹے بچوں کو اوپر چڑھانا مشکل تھا تو آپ بھی اگر اس ایریا میں تو ضرور ٹرائے کیجئے اور یہاں تک ساتھ رہے دیکھاتا بہت خوش شکریہ